مدینہ منبرہ امان میں رکھے شاہ مدینہ کو جبچک کر لے گئے میرا میرے عذاب پہچا دے سوال ان کا ہے کہ اگر ذلوکار علی بھٹو کی زندگی محلت دیتی تو آپ کے خیال میں وہ پاکستان کے لیے کیا کچھ کر سکتے تھے دیکھو میری بہن ایک بات ارس کروں اس طرح کے مفروضوں پہ سوچنا وقت اور دماغ زائع کرنے والی بات ماضی تو ایک ایسی چیز ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت تبدیل نہیں کرسکتے تو why think about it آپ پوزیٹیو زندہ موضوعات پہ اچھے موضوعات پہ برینسٹرنگ کریں پوڑیا بہت دور کی لائیں ہیں لیکن یہ مناسب نہیں ہے میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ میری بیٹی کا نام محمدہ ہے میرے بڑے بیٹے کا نام حاتم ہے چھوٹے کا نام حاشم ہے اس طرح کا سوال پوچھنے پہ جیسا جواب میں ان کے لکھتا ہے بیٹے پروڈکٹیو چیزوں پہ سوچو اور کرو کیا کر سکتے کیا ہو سکتے تھے یہ میرا خیال ہے نامناسب ہے اور آخری باتیں آپ کو عرص کروں انڈویجولز کے ساتھ امید وابستہ کرنا یہ نامناسب ہے پرشتوں کا ٹولہ بھی آ جائے اگر اگر میں ہی ٹھیک نہیں ہوں کیمرے کے پیچھے جو نوجوان کھڑا ہے اگر یہ ہی ٹھی ہم عوام ہی اگر ٹھیک نہیں ہے کوئی آنیلسر میں ڈیلا آجائے یا کوئی آجائے کیا کر لے انڈویجولز کے بارے میں اس طرح سوچنا اور اتنا سوچنا وہ مناسب نہیں ہے جنیت خان پشاور سے مائزہ بشیر ہیں لاہور سے سکندر علی کراچی سے شارخ ہیں لندن سے آپ نے یہ نہیں لکھا شارخ صاحب کہ آپ پاکستان کے شارخ ہیں یا انڈیا کے شارخ ہیں اور آج کا لاہور آپ بامبی سے لندن بیٹھیں بھلا کہتے ہیں جی یہ سب دوستوں کا مشترکہ سوالیں ہمیں کٹھا کر لکھیں پہلے اور طرح پریکٹس کرتا تھے اب ہماری کوشش ہوتی کہ ملتا جلتا سوال ہو تو اس کو ایک سوال میں تبدیل کر کے دوستوں کے نام دے دیے جائیں کہتے ہیں جی دو روز قبل ایک سینئر صحافی نے خبر دی تھی کہ ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے کبھی امکان ہے کہ اکتور میں عام انتخابات کروا دیے جائیں گے کیونکہ اب ملکی حالات بہتر کرنے کا کوئی اور طریقہ باقی نہیں بچا کہ آپ بھی اس خبر کو حقیقت میں بدلتا دیکھ رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت دیر سے بات چل رہی ہے یہ نئی بات نہیں ہے دوسری بات اس بات کی کوئی زمانت نہیں ہے کہ کہ اس کے بعد ملکی حالات بہتر کرنے کا جو ہے وہ تو صورت نکل آئے زمانت نہیں ہے صورت حال امپروف کر سکتی ہے اس وقت تو بالکل ہی وہ لوگ ہیں جن کے پلے ہی کچھ نہیں رہا گیا میں بار بار کہہ رہا ہوں اعتماد ریکارڈ پہ رہے اور وہ یہ ہے کہ نون لیڈ سپیڈنگ آؤٹ اور وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی کمی محسوس نواز شریف صاحب آکے دیکھ لیں پتہ لگ جائے کس بہو بکتی ہے بکوز وہ نسلیں آگے آ رہی ہیں جن کا شعور ہماری گزشتہ نسلوں سے زیادہ ہیں ان میں ویرنس زیادہ ہیں ان میں وہ خیر دیکھیں نا میں نے کئی لوگوں سے اس بات پہ مطلب اتنی حضور باتیں تک میں نے منع بھی کیا میں نے کہا نہیں تو مریم نواز نے کہا تھا ہم نسل در نسل ہیں کام کی خدمت کریں گے اس نے کہا کہنا تو یہ بی بی ای چاری ہے ہم نسل در نسل کام پہ حکومت کریں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کیسے حکومت کرتے ہیں انہیں تو وہی جملہ نہیں بھول گا کہ حکمران خاندان سو اب یہ ایک نئی جینریشنز جو ہیں وہ درہا ایکٹیو ہو گئی ہیں درہا آپ نے جو بات کی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور اس کے اس سے آپ کو تھوڑا سا رنکل آؤٹ کر لیں گے چیزوں کو ان کی کچھ شکنیں ضرور کر لیں گے باقی کیا بنتا ہے آئی ڈونڈ نو اس کی وجہ ہے یہ سارا جتھا جو اس وقت ہے یہ بھانمتی کا کنبہ یہ چونچون کا مربع جو ہے یہ ہر حرکت کرے گا تاکہ دوبارہ اور ایک خوف سب سے بڑا کیا ہے کہ اگر عمران ٹو تھرڈ لے کے آ گیا اسٹیبل ہو گیا ان کو صداوں سے پھر کون بچائے محمد بازید خوشاب سے سردار علیہ نہور سے رکھتے ہیں پاکستان کے موجودہ حالات اور طریقہ انصاف کی گویرنس کے بارے مندر پیش چیلنجز کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ عثمان بزدار جیسا بے اختیار اور کٹ پتلی وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے یہ چودری پرویز علیہ جیسا مکمل باختیار اور تجربہ کار وزیر اعلیٰ ملک اور پارٹی کے لیے زیادہ فائد مند ثابت ہو سکتا ہے خصوصاً ان حالات میں جبکہ مونس نے اور ان کے والے چودری پرویز علیہ نے برانک خان اور طریقہ انصاف کے ساتھ وفادداری بھی ثابت کر دی ہے دیکھیں میں آپ کی بات نہیں کر رہا میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ عثمان بستار اور چودری پرویز علیہ کا ایک سانس میں نام لینا بھی میرا خیال ہے اگر گناہ نہیں تو جرم ضرور ہے there is no کمپرک کتن ہی نہیں ہمیں سورج کو چراغ بھی نہیں ہے ہمیں مچس کی تیلی دکھانے والی بات چراغ تو پھر بڑی چیز ہے عثمان بستار نے سوائے اپنے اور اپنے سینئرز کے لیے بدنامی انکومپیٹنس اس کے علاوہ کیا ہوں انہوں نے کمایا ہے محصیت انسان اچھے ہوں گے اچھے ہیں اور کچھ معاملات جو جن میں میرا خیال ہے ان کا بس چلتا ہوں کو انہوں نے کیا ہے بس میں ذاتی طور پر میں نا ملتا ہوں لوگوں سے جب تک کوئی خود ملنے کے خواہش نہ کرے اور وہ بھی کہ جی گھر تر شریف لیا ہے اگر آپ نے ملنے تو میں نے ایک فرمائش کی جو میں نہیں کرتا ٹھیک ہے بین ازیر بھٹو صاحبہ سے لے کہ آئی کہ جن لوگ سبھی میرے اچھے تعلقات رہے ہیں میں نے کبھی ہوتا ہی نہیں ضرورت ہی کوئی نہیں یہ کام ہے مجھے آتا ہے میں گھر میں بیٹھ کے کرتا ہوں اور پہ تہاشا رب کا شکر ادا کرتا ہوں دولت مند کون ہوتا ہے یہ جو کہتے ہیں نا دولت مند بننے کے طریقے یہ سارے مداریوں والے کام ہیں دولت مند وہ ہوتا ہے جس کے پاس اپنی ضرورتوں سے جائز ضرورتوں سے زیادہ میرا ایشو کوئی نہیں میرا ایک دکھ تھا کہ مونیر نیازی اردو شاعری کے کہ صفحے اول میں میں اس سے زیادہ بات نہیں کرتا نمائع ترین خوبصورت ترین اوریجنل ترین یہاں ٹکے ٹکے کے لوگوں میں نام بھی لے سکتا ہوں یہ ناموں پہ سڑکیں ہیں تو فلانہ ہیں کچھ بھی نہیں جن کو جانتا کوئی نہیں چونکہ ان کی تی آ رہے ہیں یا فلانہ ہیں کوئی ہے میں اس طرح کا کوئی فراڈ تو میں نے ایک دفعہ ان کو کہا اور میرے بھائیوں جیسے ہیں جو سیگرٹی لوکل باڈیز تھے نورلمین میں گئے تو بھارہ انٹھ ہیپنڈ وہ جو پل ہے صدیق سینٹر مین برباڈ مدیر نیازی صاحب کے نام پہ رکھا گیا تو میں اتنا میں نے سیلبریٹ کیا اتنا میں نے اللہ کا شکر ادا کیا میں نے ان کا شکریہ دا کیا ایک شادی پہ مجھے ملے اور گلے لگایا انہوں نے کہا کہ جی آپ نے اطاع تھا اس کی تحمیر خیر وہ بہت بڑی بہت کرس تھا ہم پہ وہ آپ پہ بھی کرس تھا نیازی صاحب میرے رشتے دار نہیں تھے میرے بزرگ تھے بہت بڑے آدمی تھے تو جب اچھا میں نے تو ایک اور لسپی نورلمین مینگل صاحب کو وہ کمیشنر ہو کے پنڈی جلے گئے تو میں نے تو یہاں کے اور کچھ بڑے لوگوں کے نام بھی دیئے تھے لیکن باہرہ یہ ہو گیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور اس کا بہت سکریلٹ عثمان روزار صاحب کو جاتا ہے باقی لیول کی بات ہوتی ہے ہر پرسنیلیٹی کا ایک سیٹیریشن پوائنٹ ہوتا ہے میں ایک خاص حد تک آپریٹ کرسکتا ہوں اس سے زیادہ میری کپیسٹی نہیں ہے تو اس لیے لیٹس نوٹ بلیم یہ بنیادی طور پہ اگر کوئی کمدوری تھی یا غلطی تھی تو امران خان صاحب کی تھی عثمان پوزدار کا کل تسکت نہیں اس ملک میں یہ تو گریس ہے ہی نہیں کہ ایک بندہ کہتا ہے نہیں میرے بس کا بات کام نہیں ہے اچھی سرچی بات بڑی سے بڑی آفر بندہ ان کی تربیت اور ترہی ہوتی ہے ان کی کلاس اور ترہی ہوتی ہے جو لوگ ریگریٹ کر لیتے ہیں سویرہ علی ہیں پنجاب یونیورسٹی نہیں رئیس خان بریکپورڈ یوکے کہتی ہیں جب امران خان کی طبیعت اور مزاج سے واقف ہیں اگر جلد آم انتخابات ہو گیا اور امران خان برسر اقتدار آ گئے تو آپ نواز شریف شہباز شریف آسف وزرداری اور مولانا فضل رحمان کا مستقل رئیس خان صاحب اور سویرہ بیٹا پنجاب یونیورسٹی آپ نے لکھا ہے تو اس کا مطلب وہاں آپ کو بھی سٹوڈنٹ ہو تو آپ جائز زیادہ میری بیٹی کے ایج گروپ میں آتے ہو تو بیٹا سوائے آسف وزرداری کے اور مولانا فضل رحمان کے مولانا فضل رحمان کی بیٹ بڑی زبردست ہے وہ مذہبی زکاتا ہے ان کو آؤٹ گروہ کرتے ہوئے ٹائم لگے گا آسف وزرداری صاحب کا کساب ہی ملتا جلتا ہے ظلفکار علی بھٹو کی فانسی نے ایک عجیب میسج جو دیا سن ہے میں پچھلے سے پچھلے لیکشن میں دیکھنا تھا کوئی بندہ ادھر پھدا تھا یہ مزار پہ کوئی تقریب تھی بھٹو صاحب کے اور بینظیر صاحبہ درموں کے تو انہوں نے کہا جی یہ ملا آپ کو وہ ملا اور نہیں ملا انہوں نے کہا یہ پانچ ساتھ لوگوں نے کچھ نہیں ملا تو انہوں نے کہا بوٹ انہوں نے کہا رانی بی بی رانی بی بی کا مطلب بینظیر بھٹو وہ کہانی بھی آ رہے سو یہ آسان کام نہیں ہوگا اسی طرح فضل رحمان بھلا وہ شرنک ہو جائیں گے یہ آپ یاد رکھیں ان کے بھی چھابوں میں ہاتھ پڑ چکا ہے یہ شرنک ہوں گے لیکن یہ ٹیٹو کے بہرحال ان کی جڑے ہیں یہ نوازشری فیملی تو بلکوری برائلر قسم کا پولیٹیشن موسیقا موسیقا موسیقا